دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فیرون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے جواب ملا کہ تم متلکن خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا رہوں گا اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی ایک نیچرل فیر کی بات کی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ دینی لوگوں سے ایسی ایکسپیکٹیشن رکھ لی جاتی ہے ایسی باتیں ان کے بعد میں سوچی جاتی ہیں کہ ان کو کبھی کسی چیز سے ڈاری نہیں لگنا چاہیے یعنی آپ فرض کریں کہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ فلانک کو جا کر آپ نے یہ بات بتانی ہے اور وہ کہے کہ مجھے ذرا تھوڑی سی گھبرات ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں استغفراللہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو گھبرات ہو رہی ہے آپ کو تو بہت بہتر ہونا چاہیے اور جائیں جا کر جو بات کرنی ہے کر لیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی ہچ کے چاہٹ ہو رہی ہے تو آپ کو پبلک سپیکنگ کرتے ہوئے کسی سے بات کرتے ہوئے کسی نئے انوائیمنٹ میں جاتے ہوئے کوئی نیا کام کرتے ہوئے گھبرات ہو سکتی ہے اس کا آپ کی ایمانی طاقت سے قوت سے یا کیفیت سے تعلق نہیں ہے یہ کچھ نیچرل طبعی قسم کے خوف ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اوپر آ سکتے ہیں لیکن یہا رکھیں کہ اللہ کا ساتھ ہمارے ہے تو پھر کیا ہے کہ ہم اس ایسے خوف اور ایسی باتوں کو جو ہے اوورکم کر لیتے ہیں تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے ان کے سزائیں موقوف کر ہم تو تیرے پاک تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہوتا ہے ہمارے طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے فیرون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے اب اس نے اللہ کے بارے میں رب کے بارے میں پوچھنا شروع کیا جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت اور شکر انائت فرمائی پھر راست جائی آپ تھوڑے دیر کیلئے سوچیں اگر آپ سے یہ سوال ہو کوئی آپ سے پوچھے کہ اچھا مجھے بتائیں آپ نے رمضان میں کیا پڑا آپ نے کوئی آپ کا دورہ قرآن ہو رہا تھا اس سے آپ نے کیا سیکھا اچھا آپ مجھے کوئی اللہ تعالی کی کوئی دیفینیشن د پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی کنیکٹیوٹی نہیں محسوس ہو رہی اللہ تعالی سے tell me about him یا کہیں پر آپ کوئی آپ کو نون مسلم مل جاتا ہے جو آپ سے یہ پوچھتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے ہماری تو ہج کے چاہتی نہیں ختم ہوتی ہمیں تو سمجھ یہ نہیں آتی کبھی ہم ان کو کوئی چیز بتانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کافر کیا کیا غلط کر رہے ہیں لیکن سمپل سی سادی سی ڈیفینیشن نہیں ہمیں دینے آتی جبکہ آپ دیکھیں کہ ہ ہم سکول کالج جب بھی کہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو یا title کو یا کام کو define کرنا definition سب سے پہلے لکھنی ہوتی اور سب سے تر number definition کی ہوتے ہیں definition اگر آپ نے صحیح نہیں لکھی explanation آپ نے دے بھی دی تو اس کے number کٹ جاتے ہیں تو ہمیں یہ طریقہ آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی ذات کو define کر سکیں کسی کے سامنے اسلام کیا کہتا ہے اس کو define کر سکیں اسی طرح مختلف نماز کے بارے میں زکاة کے بارے میں حقوق حقوق اللہ کے بارے میں حقوق اللہ کے بیلنس کے بارے میں چھوٹی چھوٹے تین تین چار چار جملے ہمارے پاس ہونے چینج جس میں ہم define کر کے بات کو آگے بڑھا سکیں جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کوئی خاص صورت اور شکل انائت فرمائی ہے پھر راہ سجادی ہے اس نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہوا ہے جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے اب انہوں نے کی کیا کہہ دیا جب ان سے پوچھا اچھا پچھلے کوئی ہسٹری کی بات بتاؤ مجھے یہ فیکٹ بتاؤ مجھے فلا حدیث بتاؤ تو ہم گھبرا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا اب میں کیا بتاؤں مجھے تو یاد نہیں آرہا اب میں نے اگر غلط بول دیا اب ان کو کیسے سمجھاؤں تو جہاں وہاں پہ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا قَالَ اِلْمُهَا اِنْدَ رَبِّ فِي كِتَاب تو وہ تو میرے رب کی کتاب میں ہے میرے رب کے پاس وہ سارا علم ہے یع وہ ہمارے ساتھ ساتھ لگیویں اور ہم کیوں ایسی باتوں میں علچنا شروع ہو جائیں اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے پھر برسات کے وجہ سے مختلف قسم کی پیدابار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں تم خود کھاؤ اور اپنے چپائیوں کو بھی چراؤ کچھ شک نہیں کہ اس میں اکل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں پھر آپ دیکھیں کن کی بات آ جاتی ہے اکل مند لوگوں کی اکل مند اکل مندی تو جو ہے اس کو سوشل میڈیا کھا گیا اس کو جنگ فود کھا گئی اور اس کو یہ جو ہمارا انسٹینڈ لائف سٹائل ہے اور فاسٹ پیس لائف ہے وہ اسی میں ہم نے اپنے آپ کو انوالو کر کے پتہ نہیں کن کن چیزوں میں جو ہے اس کو تھکا دیا اور کھپا دیا اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹ آئیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور اس نے انکار کیا کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دیں اب آپ دیکھیں سٹیٹمنٹس میچ نہیں کرتی موسیٰ علیہ السلام نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم کیوں آئے ہیں ہم اپنے رب کا پیغام دینے آئے ہیں رب کی ڈیفینیشن میں انہیں صحیح دی تھی بات صحیح کرنے آئے ہیں اور وہ کیا کہہ رہا ہے اور انہیں ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرو یعنی لوگوں پر ج سے ظلم تھا اس سے ہم تمہیں بچانا چاہے ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا ٹو پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ رب کی معرفت دینی ہے اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس ظلم سے بچانا ہے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں تم چاہتے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں اس ملک سے نکال دو اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو موس اس دن چڑے ہی جمع ہو جائیں گے پس فیرون لوٹ کیا اور اس نے اپنے ہتکنڈے جمع کیے پھر وہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری شامت آ چکی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتران نہ باندو کہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑی پس یہ لوگ آپس کے مشورے میں مخلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چھپ کے چھپ کے مشورے کرنے لگے اب آپ دیکھیں کہ جو حق پہ ہوتا ہے اس کے لیے کسی ب بات کو کرنا کتنا آسان ہوتا ہے نہیں کلیریٹی سے کانفیڈنس سے وہ بات کرتا ہے اور جو حق پہ نہیں ہوتا اب وہ پریشان ہے اب ان کو سمجھ بھی نہیں آرہا وہ ٹریپٹ فیل کر رہے ہیں کہ کیا بولیں کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو پھر صف بندی کر کے آؤ جو آج غالب آ گیا وہی ب بازی لے گیا کہنے لگے اے موسیٰ تو پہلے ڈالے یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں جواب دیا نہیں تم ہی پہلے ڈالو اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دور بھاگ رہی ہیں پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب اور برتر ہونے والا ہے اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ اس کی تم امام کاری گری کا وہ نگل لے گا انہوں نے جو بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا کیا کہ جادوگر جان سے بھی آئے گا وہ حق کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے گا اور یہ جادو کی بات نہیں ہے کوئی بھی معاملہ اگر ہم دیکھ لیں تو جب بھی انسان حق پہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے حق پہ قائم رہنا چاہیے ان کو لوگوں کی وجہ سے اپنے حق کو بدلنا نہیں چاہیے آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب لوگ کوئی ریسرچ کرتے ہیں کوئی اپنا کوئی تھیسز لکھتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کوئی بہت اوثینٹک ریفرنسز وہاں پہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تو جب ان کو کہا جائے کہ اچھا یہ ایسے نہیں ہے تو وہ ہمیشہ اس کا ریفرنس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جو سائٹیشنز ہیں اس میں ہم نے یہ بات لکھی دی یہ ریفرنس ہمارے پاس موجود ہے اس اوثینٹک جرنل کا ہے یا کوئی ریسرچر کا ہے یا کسی ویب سائٹ کا ہے اور جب یہ بات پروو ہوگی تو ہم اس پہ اس کو مانتے ہیں تو ہمارے پاس بھی اسی طرح سے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سائٹیشنز ہونی چاہیے دلائل ہونے چاہیے حق کی بات ہونی چاہیے ہمارے موں سے کبھی یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ میرا خیال ہے یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس دلیل کیا ہونے چاہیے یہ قرآن کی فلان آیت کے مطابق یہ کام کیا جا سکتا ہے اور حدیث کے مطابق ہمیں یہ پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق یہ پتا چلتا ہے یعنی جو اتھینٹک ریفرنسز ہیں یا صحابہ اکرام کے جو اقوال ہیں اس کے بعد یا ان کا جو طرز عمل تھا طریقہ تھا انہوں نے کیسے اس آیت کے مطابق عمل کیا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے تھے اور وہ سیکھ رہے ہوتے تھے ان کی رہنمائی کی جاتی تھی تو یہ ہمارے پاس کچھ پیرامیٹرز ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ضرورت ہیں اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے آمنہ بی ربی حارون و موسیٰ فیرون کہنے لگا کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو یقینا یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے سن لو میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو خجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے اب آپ دیکھیں الز ازام کیا دے رہے ہیں کہ تم لوگ آپس پر ملے ہوئے ہو تم نے ان کے ساتھ پہلے کوئی ڈیل کر لی تھی انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دریلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اب تو تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہے ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا اور خاص کر جادو گری کا گناہ جس پر ہم نے تم نے ہمیں مجبور کیا ہے اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے انسان بڑے سے بڑا غلط کام کر رہا ہوں نا اپنی زندگی میں لیکن جب اس کے سامنے حق آ جاتا ہے نا اللہ کی طرف سے تو اس کا یہ شرح صدر ہو جاتا ہے وہ کھل جاتا ہے اس کو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے اور پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی چاہے کوئی کہے کہ جی فلان شخص نے اس کو برین واش کر لیا ہے یہ کچھے ذہن کا تھا اس کو عجیب و غریب بات سکھا دی ہے کیونکہ جس کی وابستگی اللہ کے کلام سے ہو جائے گی وہاں سے وہ اللہ تعالی کی خشیت حاصل کر لے گا اسے سمجھ آ جائے گی اللہ کی ذات کیسی ہے اور میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تو آٹومیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پھر عمال جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہی بات ہے کہ جو بھی گناہگار بن کر اللہ تعالی کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لئے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ ہی زندگی اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاض حاضر ہوگا اس کے اعمال بھی نیک ہوں گے اس کے لئے بلند و بالا درجے ہیں ہمیشہ کی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہریں ہوں گی یہ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی انام ہے ہر اس شخص کا جو کہ پاک ہوا وَذَلِكَ جَزَا اُمَن تَذَكَّا پاکی اس نے اختیار کی کونسی پاکی ہے تذکیہ کیا تذکیہ کیا تذکیہ کیا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں آپ احدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی زندگی میں کانٹ چھان کرتے ہیں اس کے مطابق میں کونسا کام کر رہا ہوں کونسا کام نہیں کر آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور اپنے زندگی کو بہتر بناتے ہیں جیسے ایک مالی ہوتا ہے اور آپ اس کو جب کہتے ہیں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا گارڈن ہے یہ لون ہے اور آپ نے اس میں خوبصورت سے پھول بھی لگانے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرنے ہیں تو آپ دیکھیں وہ روز کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے کبھی پانی دے رہا ہے کبھی پھول لگا رہا ہے کبھی کھار ڈال رہا ہے کبھی وہاں پر کچھ پ خوبصورتی کا سامان کر رہا ہے تو ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے یہ تذکیہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طرح سے بہتر بنا رہے ہیں کبھی کوئی دعائیں سیکھ رہے ہیں کبھی نماز کی کالیٹی بہتر کر رہے ہیں کبھی اپنے رشتہ داریاں جو ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی اپنے اندر کے جو ہمارے چیلنجز ہیں اپنی ذات کے ان کو دیکھ رہے ہیں لوگوں کو ماف کر رہے ہیں افت درگز سے کام کریں تو اتنی خوبصورتیاں ہیں زندگی میں جن پہ ہمیں خاص وقت کام کرنے کی ضرورت ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو رات و رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لئے دریاں میں خوش راستہ بنا دے پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی ڈر فیرون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تاقب کیا پھر تو دریاں ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا فیرون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور وہ سیدھے راستہ نہ دکھایا اب آپ دیکھیں کہ فیرون نے کیا کیا اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نیچے لو چلتے ہیں جا کے ان کو پکڑتے ہیں اور فیرون کے پیچھے جا سارے آئے تو کیا ہوا سب دوب گئے اس سے ایک اور بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنی زندگی میں اس قابل ہونا چاہیے کہ لیڈرشپ سے ہی اپنے لئے سیلیکٹ کریں یعنی اگر آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں اور بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں کسی پیرامیٹر کے بغیر کر رہے ہیں کسی دلیل کے بغیر کر رہے ہیں تو وہ تو ڈوبے گا لیکن آپ کو بھی ساتھ لے کر ڈوب جائے گا اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوئی تور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پہ منو سلوہ اتارا تم ہماری دیوی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غزب نازل ہوگا اور جس پر میرا غزب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہو گیا تو یہاں پر جو بات بتائی جارہی ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانا اس کے لیے خاص آپ پہ توجہ دی جارہی ہے نمان بن مشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہو سنا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے اور اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنی عزت اور دین کو بچا لیا اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہی کسی ہے جو کسی کی چراغا کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے قریب ہے کہ وہ رکھ میں جاگزیں سن لو ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے سن لو اللہ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں اگاہ رہو کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے اور وہ دل ہے تو یہ جب ہم کھانے پینے کی تیبات کی بات کرتے ہیں اور انسان جب یہاں سے تھوڑا سا حد سے بڑھتا ہے وہ کب ہوتا ہے جب انسان حلال حرام کی ایک تو پہچان نہ رکھے اور پھر تیسرا کیا ہو جاتا ہے گری ایریا کی طرف چلا جائے یعنی جس چیز کے بارے میں شک ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیں تو شک والی چیزوں سے یہاں پر خاص طور پر بچنے کے لیے کہا گیا ہے ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں ایمان لائیں نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستقل مزاجی کے ساتھ نیک عمل کرتے رہو اور یاد رکھو کہ محض نیک عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جس پر ہمیشکی کی جائے ہوا وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو تو جب ہم نے عمل صالح کرنا ہے تو اس وقت ہم نے خاص طور پر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن ہو یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے بہت زیادہ عبادت کر لی سو نفل بیٹھ کے پڑھ لیے رمضان میں ہم نے بلکل نیکیاں اتنی کی لیکن بعد میں سب کچھ ختم ہو گیا وہ یاد نہیں رہ گی ہماری تو ہم نے کنسسٹنٹ پیٹرن سے کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ رمضان میں جب اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کا زیادہ موقع دے رہا ہے تو ہم اس ڈر سے چھوڑ دیں کہ پتہ نہیں بعد میں میں کیری کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی نہیں وہ بھی کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنی لیے پلان بنانا ہے کہ رمضان کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی کہا کہ یہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی ہے کہ تُو خوش ہو جائے فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیری پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے پس موسیٰ علیہ السلام سخت غزبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور وہ کہنے لگے اے میری قوم کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا کیا اس کے مدد تمہیں لمبی معلوم ہوئی بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ تھا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غزب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کے خلاف نہیں کیا بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لات دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے پھر اس نے لوگوں کے لئے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کیسی آواز تھی پھر کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی لیکن موسیٰ بھول گیا کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے اور حارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو اس بچڑے سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمانی ہے بس تم سب میری تابداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو بات ہے یہ نہیں کہ اس بچڑے سے آزمائش ہے اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے سامنے کئی دفعہ ایسی باتیں ایسے معاملات آتے ہیں جس میں ہم علج کے کہتے ہیں نہیں اگر اللہ تعالی چاہتے تھے کہ میں یہ کروں تو پھر اللہ تعالی نے یہ کیوں بنایا اللہ تعالی نے یہ کیوں پیدا کیا پھر یہ مسئلہ کیوں آیا ہم یہ سوچیں یہ ٹیسٹ ہیں زندگی میں رہتے ہوئے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ جو میرے دماغ میں تھیوری ہے اسلام کی جو میں سمجھتی ہوں میرا پرسپشن ہے اسلام اس طرح ہونا چاہیے ہمیں اس بات کو اپنے لئے کلیر کر لینا ہے کہ اسلام ویسے ہے جیسے اللہ تعالی نے نازل فرمایا جو اللہ تعالی نے طریقہ بتایا اس کے سارے ایس سو پیز جتنے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جس نے قوائد و زبابت ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں آتے ہماری سوچ ہماری خواہشات سے نہیں ہیں کسی انسان نے یہ فیصلہ نہیں کیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور جو شخص جتنی جلدی سے حقیقت کو مان جاتا ہے اس کے لئے اتنی آسانی ہو جاتی ہے انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر تک تو ہم اسی کے مجاوز بنے بیٹھے رہیں گے موسیٰ کہنے لگے اے حارون انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے نہیں رکا کہ تُو میرے پیچھے نہ آیا کیا تُو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن گیا حارون نے کہا اے میری ماں جائے بھائی میری داڑی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تُو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہیں کیا اب آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل کے جھگڑے اور وہ مسئلے مسائل اور ان کا شرک شروع ہو رہے ہیں تو وہ بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بہت اپسٹ ہیں بہت غزبناک ہیں کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی ہدایات لینے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ پیچھے سے کیا معاملات کر رہے ہیں اور حارون علیہ السلام یہاں پہ بہت اہم بات یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اس وقت میں خموشی اختیار کی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بہت بڑا اور فتنہ جو ہے وہ سامنے آ جائے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا سامری تیرہ کیا معاملہ ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی تو میں نے قاسد الہی کے نقشے قدم سے ایک مٹھی بھر لی اسے اس میں ڈال دیا اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی سامری نے جو وہ بنایا تھا بچڑا تو جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کیا کہہ رہا ہے میرے دل نے یہ بات بھلی بنا دی جب کہتے ہیں دل کو یہ بات اچھی لگی تو اس نے اپنے دل کی بات زیادہ سنی کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تُو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا اب تُو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اتقاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے اصل بات تو یہی ہے کہ تم سب کا معبود بھرق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں اس کا علم تمام چیزوں پر حافی ہے یہ علم جو ہے یہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہونا چاہیے اللہ کے ایک ہونے کو الہ ہونے کو اور اس کے علاوہ یہ نگیشن کرنا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس پر اپنے اپنے آپ کو جمعنا ہے اور جو علم اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں یعنی کچھ سوالات ہماری زندگی میں ایسے ہیں جن کے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں گے ہمیں جواب نہیں ملیں گے اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرماتے ہیں یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیت عطا فرما چکے ہیں اور اسے جو مو پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنے بھاری بوجھ لادے ہوئے آئے گا جس میں ہمیشہ رہے گا اور ان کے لئے قیامت کے دن بہت برا بوجھ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہگاروں کو ہم اس دن نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے وہ آپ اس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے ہم تو دنیا میں صرف دس دن ہی رہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں ان میں سے سب سے اچھی زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم صرف ایک ہی دن دنیا میں رہے وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو بلکل ہموار صاف پیتان کر کے چھوڑے گا جس میں تو نہ کہیں مور توڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ جس دن لوگ پکارنے والے کی پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو وہ پسند فرما لے جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا تمام چیرے ازن زندہ اور قائم دائم اور مدبر اللہ کے سامنے کمالِ عاجی سے جھکے ہوئے ہوں گے یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا اور جو نیک عمال کرے اور اماندار بھی ہو تو نہ اسے بینصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی میں قرآن نازل فرمایا اور ترہ ترہ سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پر ہزگاری بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا ہو پس اللہ تعالی آلی شان والا سچا اور حقیقی باچہ ہے تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وہی کی جاتی ہے وہ پوری تیرا کی جائے ہاں یہ دعا کر وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اور یہ دعا کر کے پروردکار میرا علم بڑھا دیں یعنی یہ دعا کس کو بتائی جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیں نہیں مانگنی چاہیے ہم کہتے ہیں بس میں نے وہ ایک دفعہ یہ سب کچھ پڑھ لیا ہے مجھے سمجھ آ گیا مجھے دوبارہ کہیں پڑھنے کی یا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاقیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عظم نہیں پایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا اور اس نے صاف انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مسئیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوب سے تکلیف اٹھاتا ہے لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاوں جو کبھی پرانی نہ ہوگی چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا پس ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہگ گیا پھر اس کے رب نے نوازا اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی یعنی وہی بات خوبصورت طریقے سے ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ شیطان کا کیا رول ہوتا ہے ہماری زندگی میں اور کس طرح سے وہ ہمیں پھسلانے میں بہکانے میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا اور ہاں جو میری یاد سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے اس آیت کو ضرور ہائلائٹ کریں یہ سورة طہا کی آیت نمبر 124 ہے وَمَنْ عَرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا کیا خوبصورت بات کی گئی ہے جب اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ کیا کہ جھگتا نہیں کوئی انٹی ڈپریسنٹ کھا رہا ہے کسی کوئی پینک اٹیک ہو رہا ہے کوئی ڈرگز کی طرف جا رہا ہے کوئی اپنے آپ کو مدھوش کر رہا ہے کہ جی میں بس گانے سنوں اور میوزک کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دوں یعنی ہر طرح کے اسکیپ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کی زندگی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بہت کچھ ہے میری زندگی میں لیکن ایک دل کا سکون نہیں ہے وہ دل کا سکون کیوں نہیں ہے اس لیے کہ وہ یہ کر رہا ہے آرادہ انذکری اللہ کے ذکر سے عراز برت رہا ہے اور قیامت کے دن وہ اندہ کیوں اٹھے گا کہ دنیا اس نے اندہ ہو کے گزاری نہیں اس نے اللہ کے کلام کی طرف توجہ دی وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندہ بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آئی وی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا گیا ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے اور بے شک آخرت کا زاب نہائی تھی سخت اور باقی رہنے والا ہے کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے سینی کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں یقیناً اس میں اقل مندوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت مئین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آچ مرتا فَسْبِرْعَلَا مَا يَقُولُونَ پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پرودگار کی تصویح اور تاریخ بیان کرتا رہے سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تصویح کرتا رہے بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائیں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ ذکر ہر وقت انسان یہ اپنے آپ کو بتاتا رہے کہ مجھے ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے اور خاص طور پر آپ دیکھیں ہمیں نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نمازیں جو اپنی ہیں ان کو بہتر سے بہتر انسان بنائیں اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آسائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزمالیں تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے یعنی کسی کی جب ہم دیکھیں کہ اللہ نے کسی کو نوازا تو ہم اس کمپلیکس میں نہ آ جائیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بلکہ ہم کیا کریں ہم یہ سوچیں کہ جب انسان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفہ ملتا ہے نام ملتا ہے تو وہ ایک ٹیسٹ بھی من جاتا ہے کہ اس کا انسان استعمال کیسے کرتا ہے اور پھر کیا کہا گیا وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْسَلَىٰ کیا کرو اپنے گھر والوں کو نماز کی تاقید کرتا رہا اور خود بھی اس پر جمع رہا ہے ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں اور آخر میں بول بالا پرہیزگاری یعنی متقیوں کا ہی ہوگا یہاں پر کیا گیا گیا گھر والوں کو نماز کی طرف جو ہے وہ بلاتے رو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور اس سلسلے میں ان پر سختی کرو اور جب وہ دس سال کی عمر تک پہنچ جائیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا میں تیرا سینہ امیری اور بے پروائی سے بھر دوں گا تیری فقیری اور حاجت دور کر دوں گا اور اگر تُو نے یہ نہ کیا تو میں تیرا دل کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری اور حاجت نہیں دور کروں گا انہوں نے کہا یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کے طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لائیا کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی اور ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقینا یہ کیا اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تُو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوہ ہوتے یعنی جب اللہ کا کلام ملا تو تب کہتے ہیں ہم کیسے کریں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر نہ دیا جاتا تو تب کہتے ہیں ہمیں کچھ ملا ہی نہیں تھا ہر ایک انجام کا منتظر ہے پس تم بھی انتظار میں رہو ابھی ابھی قطن جان لوگے کہ راہ راست والے کون سے ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں قل قل متربصم فتربصو فستعلمونا من اصحاب السراط السویی ومن احتدہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کا واتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ